بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر اور خیریت سے ہوں گے تو سندھ والے بھائی اور بہنوں محکمہ موسمیاتوں اور موسمیاتی مارڈلز کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق خلیج بنگال سے نیا ہوا کا کم دباؤ پوری شدد کے ساتھ سندھ کے طرف آ رہا ہے سندھ میں یک کم سپٹمبر کو گرد چمک کے ساتھ شدید موصلہ دار بارشیں ہوگی پی ایم ڈی والوں نے ہوا کے کم دباؤ کے بارے میں نیا الڈ جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ پوری شدد کے ساتھ سندھ میں 31 آگست کو پہنچے گا یک کم سپٹمبر کو گرد چمک کے ساتھ شدید موصلہ دار بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ بارشیں دو سے چار دن جاری رہ سکتی ہیں بارشیں کہاں کا ہوگی اور کن کنی لائکوں میں ہوگی کتنی شدد میں ہوگی موسم کی تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں لائک تو ضرور کریں ساتھ ہی آپ سب سے چھوٹی سی روکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیلا آئیکن کو دبا دو موسمیاتی مادلز اور محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کمدبا پوری شدد کے ساتھ جب سندھ کے قریب پہنچے گا پہلے پہنچے گا راجستان راجستان کے بعد گجرات جب پہنچے گا تو اس کی ڈائریکشن ہوگی دو ڈائریکشن ہوگی ایک تو ڈائریکشن ہوگی اس کی اربینسی دوسری ڈائریکشن ہوگی بالائی سندھ اربینسی کے ٹیمپریچر کے حساب جو آج کل اربینسی کا ٹیمپریچر چل رہا ہے بہت وارم ہے تو انشاءاللہ اگلے دو دنوں کے بعد اربینسی کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بہت ہائے ہوگا اس کے مطابق اربینسی اسے سپورٹ دے گا اور ہوا کا کمدبا پوری شدد کے ساتھ اربینسی میں جائے گا جب اربینسی میں جائے گا تو کراچی والے بدین ٹھٹاو مرکوٹ مٹی اور جنوبی سندھ والے بارشیں دیکھنے سے تیار رہیں کیونکہ بارشیں آپ کے شہر میں آ رہی ہیں آپ کی علاقوں میں آ رہی ہیں دوسری ڈائریکشن یہ ہے بالائی سندھ جب بالائی سندھ میں جائے گا تو بالائی سندھ اور سینٹر سندھ میں گرت چمک کے ساتھ چھڑی دوپانی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو سب سے زیادہ چانسے وہ ہے اربینسی میں سکستی پرسن اربینسی میں جا رہا ہے جب اربینسی میں جائے گا تو کراچی بدین ٹٹا عمر کوٹ مٹھی چاچرو ہیدر آباد میرپور خاص نگر پارکر کیٹی بندر اور تھر پارکر علائقوں میں اور ہب کے علائقے کراچی کے علائقے نارت کراچی شارعہ فیصل اور گلشنے کے بال اور ایسے مختلف علائقے ہیں بلکہ پورے کراچی شہر میں گرت چمک کے ساتھ آندھی اور تیز بارشوں کا سبب بن سکتا ہے اور بالائی سندھوں اور سینٹر سندھ کے علائقوں میں چند ایک مقامات پر تیز بارشوں کا سبب بن سکتا ہے زیادہ تیز بارش سندھ کے سینٹر علائقوں میں ہو سکتی ہیں سکھر جکم آباد لڑکانہ کے علائقے اور کشمور میں کہیں ہلکی تو کہیں چند ایک مقامات پر تیز بارش ہو سکتی ہے زیادہ تر علائقوں میں ہلکی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوستوں ہوا کے کم دبا سندھ میں پہنچنے میں باقی دو سے تین دن ہیں جب سندھ میں پہنچے گا تو مزید اس کی شدت میں اضافہ ہوگا دوستوں موسم کے بارے میں مزید تازہ ترین ہر لمحہ اپ ڈیٹ جاری رکھیں گے تب تک کے لئے تنہائی شکریہ اللہ حافظ